جب سے ریا چکرورتی کا نام روڈیز کے 19 سیزن سے جڑا ہے ایک بحث چل رہی ہے کہ ریا چکرورتی کو اس میں لیے جانے کا کاران کیا ہے کچھ نے کہا کہ کانٹورورسی ہوگی لوگوں کا دھیان جائے گا ریا کی جگہ اگر کسی اور کو لیا گیا ہوتا تو اتنی چرچہ نہیں ہو رہی ہوتی جتنی کہ یہ ریا کی ہو رہی ہے کچھ کا یہ ماننا ہے کہ کچھ شوز ہوتے ہیں جو آپ کی پرسنیلٹی میں جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے جو بیسٹ آسپیکٹ ہے آپ کی پرسنیلٹی کا انہیں باہر نکالا جاتا ہے لیکن روڈیز ایک ایسا شو ہے جس میں بھاگ لینے والے جتنے بھی پرتبھاگی ہوتے ہیں ان کے اندر سے بیسٹ نہیں بلکہ ان کا جو ورسٹ ہوتا ہے جو ان کی پرسنیلٹی کا سب سے کالا کونہ ہوتا ہے جو سب سے بڑی کڑواہٹ ہوتی ہے جو ایک ایسا آسپیکٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں نہ کوئی جاننا چاہتا ہے نہ بتانا چاہتا ہے اسے باہر نکالا جاتا ہے اور اسی لئے ریا چکرورتی کی انٹری اس میں کرائی گئی ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ریا چکرورتی کا پرسونہ چاہیں جو ہو لیکن ان کی جو امیج بنی ہے پچھلے کچھ سالوں کے دوران وہ ایک بڑی وجہ ہے جس وجہ سے انہیں اس میں لیا گیا اگر ریا چکرورتی کا نام ان سارے معاملوں میں نہ آیا ہوتا تو اس دنہ شور ریا چکرورتی کے نام کو لے کر نہ مچ رہا ہوتا جتنا کی اس سنہ مچ رہا ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس پر بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر ریا چکرورتی ایک عام موڈل ہوتی ہے ایک عام ابھنیتری ہوتی ہے ایک گلیم ڈال ہوتی ہے جس کو کہتا ہے خوبصورت دکھنے والی لڑکی ہے ابھنیتری تو اتنا فرق نہیں پڑھنے والا تھا لیکن ریا چکرورتی کے آس پاس جو خبریں پچھلے کئی مہینوں کے دوران بنتی رہی لوگوں کے دماغ میں جو ان کی امیج بنتی رہی اب اس سے کھیلنے کی باری ہے روڈیز نائنٹین کی تو کیا روڈیز کا یہ سیزن پچھلے تین سالوں کے دوران میڈیا میں چلے ان سبھی خبروں کا ایک طرح سے کہیں تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے انگیش کر رہا ہے ریا کو سائن کر کے کیونکہ یہ دونوں کے لیے ون ون سیچویشن ہے ریا چکرورتی کے پاس کام نہیں تھا ان کو کام مل گیا روڈیز کو ایک ایسا چہرہ چاہیے جو پانٹروورشیل ہو اور جس کے ساتھ کئی کہانیاں جڑی ہوں لوگ اس کو دیکھنا جاننا چاہ رہے ہیں اس نظر یہ سے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے دو طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے دیکھنے کے ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں سلمان خان کے فینس ہیں شرٹ اتار کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے رہتے ہیں وہ ایک طریقہ ہو گیا ریا چکرورتی کے ساتھ ایسا ہے کہ اچھا دیکھیں یہ کیا کہتی ہے کیا کرتی ہے کیسے ریاکٹ کرتی ہے کن باتوں پر ہستی ہے کن باتوں پر شوق ہوتی ہے کیا کوئی لوس ٹاک ہوتی ہے دیکھیں اس کا بہیوئر کیسا ہوتا ہے کیونکہ روڈیز میں تو بہت کچھ نکل کر آ جاتا ہے جب آپ اپنے سب سے بڑے کالپن کو نکال کر باہر رکھتے ہیں تو ایک ایسا شخص جسے اس بات کے لیے لے کر میڈیا میں خبریں بنائی گئی ہوں تو سوچئے کہ وہ ایک دیکھنے والے کے لیے کتنا انٹریسٹنگ ہو سکتا ہے کیونکہ جو لوگ منورنجن چاہتے ہیں وہ کسی کو بھی دیکھ لیتے ہیں سلمان کھان کے بارے میں تمام طرح کی خبریں آتی رہی ہیں پچھلے کئی سالوں میں کتنے الگ الگ معاملوں میں انہوں نے کیا کیا ہے لیکن پھر بھی سلمان کھان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جٹتی ہے اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے یہ وہی لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ روڈیس کا یہ جو سیزن ہے یہ ریا چکرورتی کی وجہ سے صرف اس لیے چلنے لگے کہ ہیٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے ہیٹرز کی بھی نظریں ہوں گی دیکھیں کیا کرتی ہے کیا کہتی ہے ہو سکتا ہے ریا کچھ بولیں اور اس پر میم بننے لگیں آپ دھیان سنیے گا اس بات کو ریا جو بھی بولیں گی جو بھی کیمرے کے سامنے ریاکشن دیں گی اس کو یہاں سے وہاں جوڑ کر بہت سارے میم بنیں گے بہت ساری چیزیں ایسی نکل کر سامنے آئیں گے اچھا اس نے یہ کہا اس کی سوچی ہوگی اس نے یہ کہا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا پچاس چیزیں ہوگی فائدہ روڈیس کو ملے گا کیا لگتا ہے آپ کو یہ ہو سکتا ہے میں گلت نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کسی حد تک میرا آقلن صحیح ہو سکتا ہے ایک اور بات پچھلے کئی سالوں کے جنرلزم کریئر کے بعد جو میں نے سمجھی ہے اور خاص کر پچھلے تین سال کے میرے سوشل میڈیا کریئر کی کر بات کروں کہ لوگ اکثر جو پسند ہے سے زیادہ جو نا پسند ہے اس پر نظر رکھنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ اس پر وہ کچھ اس کی مزاق بنا پائیں کوئی مین بنا پائیں اس کے بارے میں کچھ وائرل کر پائیں کوئی جھوٹ سچ بتا پائیں تو اس لیے لوگ جسے پسند نہیں کرتے ہیں اسے زیادہ دیکھتے ہیں یہ ایسا میرا ماننا ہے اپنے انبھف کے آدھار پر میں بول رہا ہوں آپ لوگ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ویڈیو کے نیچے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کی کومنٹس پڑھنے کا انتظار رہے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا ہم کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی باتیں سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جہاں سب کی بات کی جاتی ہے